الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبده و رسوله نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے اب اس وقت ان کو جو نے نماز کے حوالے سے اپنی اہلے سے دھمکی دی تھی اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ ان کے کوئی محبت تھی اور بعد میں پتا چلا اور وہ اب ٹیلی فون کے ذریعے ان کے آپس میں کوئی بات چیت ہوتی ہے تو یہ ان کو روکتے ہیں اور ان کو اسی اس میں طلاق ایک طلاق دے چکے ہیں کیا انہوں نے صحیح کیا اسی سلے میں پہلی بات بے شک نماز کی پابندی جو ہے اِنَّ السَّلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا سورة النساء آیت ایک سوتین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن بات بتائی گئی کہ جو نماز ہے مسلمانوں کے اوپر اوقات مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی تو مرد خواتین سب کے لیے نماز جو ہے وہ لازمی ہے یہ ہو گئی پہلی بات اور نماز کے بارے میں اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے تربیت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بیٹا یا بیٹی بچپن سے ہی ان کی جو ہے عادت نماز کے بارے میں ڈالی جائے تو ماباب جو ہے اس کی وجہ سے عجور صاحب کی حقدار بنیں گے اور اگر بڑے ہونے کے بعد بھی بچے نماز کی پابندی نہ کریں تو پھر لوگوں کو شک یہی ہوگا کہ ان کے ماباب نے صحیح تربیت نہیں کی ہے اپنے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو نمازی نہیں بنایا پتہ نہیں خود بھی پڑتے تھے یا نہیں پڑتے تھے کیونکہ بچے ایسے بے نمازی نکلے ہیں تو ماباب کو چاہیے کہ بچپن سے ہی صحیح تربیت و پرورش کر کے بچوں کو بچیوں کو نمازی بنائیں اور بڑے ہونے کے بعد یا پھر چونکہ موصف کہتے ہیں ان کی وائف جو ہے نماز نہیں پڑتی تو آپ جو ہے اس کو نماز کے بارے میں بار بار سمجھاتے رہیں عجور صواب حاصل کریں اور رشتہ توڑنے کے بجائے رشتہ جوڑ کر اگر آپ اس کو نمازی بناتے تو اس پر آپ کو زیادہ صواب حاصل ہوتا اب اس کے بارے میں ہم طلاق کے سلسلے میں مسئلے کو پہلے حل کرتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں کہ آپ نے جو طلاق دی ہے اب آپ کا ارادہ کیا ہے طلاق دے کر کیا آپ اس کو جدا کر دینا چاہتے ہیں یا واپس لینا چاہتے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ واپس آپ لیجئے اپنے پاس سے رکھیے اور اگر آپ نے طلاق دی ہے تین ماہ سے کم مدد گزر چکی ہے تو آپ ان سے کہہ دے کہ میں نے تم کو واپس لے لیا اور تین ماہ سے زیادہ مدد گزر چکی ہے تو پھر آپ جو ہے نیا نکاح کر کے نیا مہر دے کے ان کو واپس لے اور ان کو بار بار جو ہے نماز کے بارے میں ترغیب دیتے رہیں اور یہ ہو گئی پہلی بات اور جہاں تک یعنی جو ان کی وائف کا جو ہے شادی سے پہلے کسی کے ساتھ ایسا تعلق جو کہ فون کے ذریعے رابطہ وغیرہ قائم رکھنا اور اس اسلحہ شادی کے بعد بھی جاری رہنا تو پھر یہ گناہ کا کام اس بات کی اجازت جو ہے اسلام نہیں دیتا ہے اور یہ معاملہ جو ہے اخلاق کے بھی خلاف ہے اور پاک دامنی کے بھی یہ خلاف ہوتا ہے شہر کی افاداری کی خلاف معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ اس کو سمجھائیں کہ تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ کام جو ہے تم چھوڑو اور اگر نہیں رہنا چاہتی ہو تو پھر تم اپنی خوشی سے کہہ دو کہ ہم جو ہے نہیں رہنا چاہتے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے آپ اس کو اختیار دیجئے کہ رہنا ہو تو پھر وہ کام چھوڑو اگر نہیں رہنا ہو تو پھر ہمیں چھوڑ کے اس کے پاس چلی جاؤ تو اس طرح آپ اس کو مطمئن کر کے آپ ایسا انداز اپنا ہے کہ آپ اس کو جو جو خوش کرنے والے کام وہ سب کریں تاکہ وہ جو ہے جو دوسری طرف بار بار اس کی توجہ ہو رہی ہے تو وہ توجہ ادھر سے ہٹ کر صرف آپ کی طرف تو اس کی توجہ مکمل ہو جائے اور یہ کہ رہا ہم مسئلہ کہ آپ اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ جو ہے وہ آپ کو روکتے ہیں وجہ یہی ہے کہ آپ یہاں رہیں گے تو ما شاء اللہ کچھ آمدنی زیادہ ہوتی ہے ملک میں چلے جائیں گے اتنی آمدنی نہیں ہوتی لیکن آپ کے لئے پورے گھر کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو بچانے کا جو معاملہ ہے کہ حلال کمائی کمانے والے آپ کے ملک میں بھی ہیں اور آپ کا گھر صدر جانے کے بعد آپ کی بیوی ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ پھر آپ کچھ اور کمائی کے لئے یعنی دوسری جگہ جانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن اب اس وقت جو بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ فوری اپنے ملک میں جائیں وہاں پر حلال کمائی کے لئے دعا کر کے کوئی مناسب راستہ مناسب طریقہ اپنا ہے اور جب آپ اپنے گھر پہ رہیں گے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کی بیوی کے ساتھ گزاریں گے تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ فون پر بات کرنا یا پھر کسی اور کے ساتھ رابطہ رکھنا ایسی کوئی بات ایسی کوئی غلطی اس سے نہیں ہوگی اور آپ کو اتمنان بھی ہو جائے گا پھر طلاق کی نومت سے نہیں آئے گی جسے مہین جدہ کل اللہ خیرن